اسلام علیکم اول کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال ہیں آپ کا آئی ہوپ کے سب اچھے ہوں گے تو چلتے ہیں جی ولوک کی طرف تو ولوک سٹارٹ ہو رہا ہے اس جن سے عید کے بعد جب ایسی جو تھا وہ ریپیر ہو رہا تھا اور گرد فل میس ہوا ہوا تھا یہ بیٹ پورا جو ہے وہ کپروں سے بڑا ہوا تھا اور اس بڑے والے میٹرس اور چھوٹے والے میٹرس کے پیچھے جو تھے سوفے وہ بھی سازوں سمان اور کپروں سے بڑے ہوئے تھے لائک فل گرد میس ہوا ہوا تھا اور یہاں پہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے کلین کو سرویس ملتی ہے سال میں ایک دفعہ ہم لوگ تو سال میں ایک دفعہ کرواتے ہیں اور کچھ لوگ شاید سال میں دو دفعہ بھی کہتے ہیں اسے ایسی ڈچ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ آپ کے بلڈنگ والوں کی طرف سے ہوتا ہے انکلیوڈ ادر وائز آپ سیپریٹ لی کرواتے ہیں تو آئی تنگ ڈیفرینٹ پرائز ہیں مجھے کم فرم نہیں ہے کیونکہ کبھی کروایا نہیں وہ لوگ یہاں کے سرویس کر کے جاتے ہیں تو جی وہ لوگ اچھی طرح سے کلین کو سرویس کر گئے تھے اور یہاں پہ میں نے بنا لیا تھا لنچ سیمپل سے چکن بریسٹ بنائی تھی جو کہ میرینیٹ کر کے رکھی ہوتی ہے ساتھ میں سیلر بنا لیا تھا تاکہ اچھی طرح سے پیٹ فل ہو جائے اور کیونکہ آج پورا دن کام کا ہی تھا میں نے کیا کیا میں نے ان لوگوں سے ان کا شاور لیا ان کے پاس شاور ہوتا ہے اور وہ جو شاور ہے نا اس کے اتنا تیز پریشر ہوتا ہے اس شاور کو پکر کے میں نے ساری بیلکنی کی والز کو اچھی طرح سے صاف کیا کیونکہ جب سال میں ایک دفعہ اسی کلین ہوتا ہے نا تو پورا گھر جو ہے وہ میرا میس ہو جاتا ہے اس کے بعد بیلکنی کے تو حال ہی نا پوچھے کہ بیلکنی کا کیا حال تھا آج فل ڈے صفائیوں کا تھا کلیننگ کا تھا اور آج نا ایسے جیسے میرے سر پہ بوت سوار ہوا ہوا تھا اور میں نے نا پتہ نہیں کیا کیا صاف کرنا تھا ہم نا ایک کام جو کرنا ہوتا ہے نا اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ کام اتنا بڑا نہیں ہوتا جیسے آپ یہ دیکھ لیں یہ میرا جو ڈروڑ ہے اس میں نا زیادہ تر میں نے بیکنگ کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں بیکنگ پینز اور جو ہے وہ مشینز وغیرہ یہ وہ اب یہ تقریبا رمضان سے پہلے کا میس ہوا ہویا اور میں مطلب سوچ رہی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی کرتی کرتے نا ہمیشہ یہ رہ جاتا تھا اور آج جیسا کہ میرے پہ بوت سوار ہوا ہوا تھا صفائیوں کا گھر کو میں نے ڈیپ کلین کیا نئی بیرشیر سے بچھائیں اور یہ والا جو کھانا تھا نا آج اس کی بھی سنی گئی اور آپ یقین مانیں لیٹرلی آئی تنگ شاید فائف تو ٹین منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے یہ ارگنائز ہو گیا تھا بیکنگ پینز رکھے اور گلوز بھی میں اس میں رکھ دیتی ہوں بیکنگ شیڈ مشینز وغیرہ سب کچھ اس میں رکھتی آئی تنگ ٹو فیفٹین منٹ لگی ہونے ہیں اور میں تقریبا پتہ نہیں کتنا اس کیبینٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی کب کروں گی کیسے کروں گی کتنا ٹائم لگے گا اور ہمیشہ ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے ایسی جیسے گھر کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں وہ اتنے کو پینڈنگ پڑھتے جاتے ہیں اور ہم لوگ اتنے لیزی ہو جاتے ہیں کہ کرنے کو دیلی نہیں کرتا تو جی یہاں پہ آگی تھی کمرے میں اس وقت جو ہے نا وہ میں ساری ڈسٹنگ کر چکی تھی گھر کی اور ابھی کمرے کی ڈسٹنگ رہ گئی تھی باہر ہال کی ساری ڈسٹنگ کی اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں بیڈ پہ چھوٹا چھوٹا جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے بن جاتا ہے فوم حالانکہ کمرہ ٹوٹلی بند ہے گرمیوں میں نہیں سردیوں میں کمرہ اوپن ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں جو ہے نا وہ ٹوٹلی وینڈوز بھی بند ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں یہ ڈسٹ کہاں سے آ جاتا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہر ویک جو ہے نا یہ صفائی کرنی پڑتی ہے اور میرا جو فرنیچر ہے وہ وائٹ ہے تو اس پہ تھوڑا سا بھی ڈسٹ آ جاتا ہے نا تو بڑا نظر آتا ہے اور بڑا گندہ سا لگتا ہے پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ جو میں نے اس کے اوپر شیر سے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی میں ایسے کپڑا ہی مار دیتی ہوں لیکن پھر مجھے تھوڑی گندی لگ رہی تھی زیادہ وائر چیز جو ہے نا وہ بہت جلدی اخراب ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آئے گیا کا فرنیچر ہے لیکن پھر بھی صاف کرنے سے ایسے بلکل نیو ہو جاتا ہے تو بس پورا فرنیچر جو ہے وہ میں نے صاف کیا اور بس اس وقت جو ہے وہ صفائیاں کر چکی تھی گھر کی پوری جو کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو اپنے گھر کی دیپ کلیننگ ہو یا کلیننگ ہو وہ سب خود ہی کرنا پڑتا ہے اور میڈ رکھانے کا کوئی فائدہ نہیں خاص طور پر ون بی ایچ کے لئے میڈ کی ضرورت نہیں ہاں دو بی ایچ کے ہے تو آپ کے اوپر پینٹ کرتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھی میڈ مل جاتی ہے تو آپ کی لکھ ہے لیکن مجھے آج تک نہ میں نے سرچ کیا نہ ہی ضرورت ہے ہاں جب اس سے پہلے والے گھر میں رہتے تھے وہ تھوڑا اس سے بڑھاتا تھا وہ بھی ون بی ایچ کے تو تب تھا کہ میں مطلب کہ میں نے ایک دفعہ لگوائی تھی لیکن اس کا بہیوئر مجھے پلکل بھی پسند نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر کی صفائی نہ کرنے سے جو تسلیخ خود دوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی مطلب کہ میرز وغیرہ کے بھی آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے ہفتے میں شاید آپ اگر آپ ایک دن دیپ کلین کر لو ایک دن کلین کر لو تو آپ کا گھر صاف سترہی رہتا ہے اور بس ابھی یہاں پہ بیرشیرز اتاری ہوئی تھی اور بیرشیرز بچھائیں اچھے طریقے سے تو پھر میں نے میرز بھی اتاری ہے میں نے سوچا کہ ان کو بھی نہ میں کچن میں جا کے اچھی طرح سے صاف کر لوں گی آج تقریبا پورا دن میں نے اتنا زیادہ کام کیا تھا نا کہ میری کمر جو ہے وہ ہل ہلا کے رہ گی تھی اور مزید کی بات ہے جس دن آپ گھر کی صفائیاں کرنی ہوتی ہے نا اس دن آپ کے کچن میں بھی نہ اجیب شامت آئی ہوتی ہے کہ اس دن آپ نے بریک فاسٹ بھی بنانا ہے لنچ بھی بنانا اور ڈینر بھی بنانا ہے اور سمٹیم کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ٹائم کا کھانا جو ہے نا اس کی پر بھی ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی کام ہو نا گھر کا دوسرے والا تو تب کچن میں بھی پورے کام نکلے ہوتے ہیں تو بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری وائیڈ بیٹ شیرز لگ رہی ہیں یہ میں نے جو اپنے بیٹ پر بیٹ شیرز بچائی ہے نا یہ بہت ٹائم کی میرے پاس پڑی ہوئی تھی اور میں لے کر آئی تھی روئیل فرنیچر سے تب یہ آفر میں لگی ہوئی تھی آئی تنک تھرٹی فائیف درم کی جو کہ ایک بیٹ شیرز کے یہاں پر بہت اچھے پرائز ہیں تو بس وہاں تب میں نے لی تھی اور ابھی جو صوفو بھی میں نے کپڑا بچھایا ہوئے نا تاکہ صوفے گنتے نہ ہو جیسا کہ ایان کی چھوٹیاں ہیں تو وہ اسی طرح کی بیٹ شیرز ہیں جو کہ پہلے یوز کر چکی ہوئی ہوں اور یہ بھلا جو کمفرٹر سیٹ ہے یہ جو کمفرٹر شیٹ ہے یہ ہے آئی کیا کی یہ اتنی زیادہ پیاری ہے اور نارملی اس کے پرائز آئی دنگ ٹو ہنڈر تھے اور یہ آئی دنگ سکسٹی پرسنٹ اسکاونٹ پر لگی تھی اس کے ساتھ دو پیلو تھے آئی دنگ ون ہنڈرڈ کی تھی میں نے شاید ففٹی درم کیلئی تھی مجھے کمفرم یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے کافی زیادہ چیزیں آئے کیا سے مگوائی تھی تو یہ اتنی زیادہ پیاری ہے میں نے سوچا کہ اس سے بینا میں نکالتی ہوں اور بیڈ پر بچھاتی ہوں کمفرٹر پر لگاتی ہوں کیونکہ کمفرٹر پر جو پہلے والی شیٹ ہے نا اس کو مجھے اتارنا تھا اور اس کو وہ بھی ہوم سینٹر کی اور اس پر بینا لگے ہوئے تھے مطلب سلائی ہوئی تھی وہ سلائی اتار گئے تو مجھے اسے لگانا پڑنا تھا تو جی بات سے سارے کام کر کر آگے جو ہے وہ میں کچن میں آگے کچن میں میں نے نہ ابھی کھانا بنانا تھا اور کھانا جب اتنے زیادہ کام ہو اور آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ آج فوائل بھی چینج کی ہے لائک فوائل بھی جو ہے وہ میں ایک دفعہ ہفتے میں چینج کرتی ہوں اور آج تقریباً میرے خیال سے میں میں سیون فوٹی پہ ہس بینڈ کو بیجا ہے میں نے ناشتہ وغیرہ دیکھے اور سیون فوٹی سے مجھے اب یہ رات کے ایٹو کلوگ ہو گیا جب میں کھانا بنا رہی اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس ٹائم میں صرف لنچ کرنے بیٹھی تھی بس اور یا پھر ناشتہ کرنے بیٹھی تھی اس کے علاوہ پورا دن آج میں نہیں بیٹھی اور یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دن کام کر لو تو پھر ایک دن جو ہے اور دو دن کھانا نہیں بناتے وہ ہی کھانا یوز کرتے ہیں زیادہ کیونکہ ان کی فیملی بڑی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا روز روز کچن میں جانا ہے ایک دن کھانا بناو ایک دن چھٹی مارو لیکن میرے یہاں ایسا بلکل بھی نہیں ہے مجھے کھانا جو ہے وہ تھوڑا بنانا ہے یا زیادہ بنانا ہے ڈیلی بنانا ہے اور فریش بنانا ہے میرے گھر میں پچھلے دن کا کھانا اگلی رات کو نہیں کھایا جاتا کیونکہ یہ شروع سے ہی ایسا ہے اور ایسے بھی ہم ماشاءاللہ سے تین لوگ ہیں اتے زیادہ پانچھے لوگ تو ہے نہیں تو مجھے پھر نا ڈیلی بنانے میں تھوڑا سا کوئی بھی دکت نہیں ہوتی کیونکہ میں جو بناتی ہوں وہ جو بچ جاتا ہے نا وہ دوپیر میں ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں موسٹلی ہزبن کو دینا ہوتا ہے اور ان کو دے دیتی ہوں یا پھر رکھ لیتی ہوں خود دوپیر میں کھا لیتے ہیں تو اس لیے پھر ماشاءاللہ سے اگر میں نے زیادہ بھی بنایا ہونا تو وہ یوز ہو جاتا ہے لائک ابھی جو ہے وہ آئی تھیں تقریباً 750 گرام چکن میں بنا رہی ہوں اور یہ میں چکن کرائی بنا رہی ہوں جو کہ مجھے سب سے زیادہ ایزی لگتی ہے چکن کرائی بنانا سیمپلی آپ نے چکن کو فرائے کرنا ہے اس میں لہسل ندرہ کا پیسٹ ڈال دیں کوئی آپ کے پاس موقع محل بھی نہیں ہے کہ آپ باہر سے کھانا منگوالو کیونکہ دورنگ ویک باہر سے کھانا منگوانا ایک مصیبت سے کام نہیں ہوتا کیونکہ دورنگ ویک ساری فیملیز بیزی ہوتی ہیں کوئی تا زیادہ باہر آتا نہیں ہے اور یہ فاسٹ فوڈ تو دوپیر وغیرہ میں اچھے لگتے ہیں لیکن رات میں فاسٹ فوڈ کھا کے سونا بلکل انہیلتھی ہے اور کھانوں کی طرف جائیں تو ریسٹورنٹ سے وغیرہ رات کے ٹائمیتیں زیادہ چلتے نہیں کیونکہ فیملیز آتی ہی نہیں ہے فیملیز ہوئے وہ ویکنڈ پہ ہی آتی ہیں تو کسی بھی ریسٹورنٹ سے کھانا ٹرائے کرنے سے بہتر ہی ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں بنا سکتے آپ بہت تھکے ہوئے ہوں تو سیمپل اویل ڈالو اور اس میں چکن پھینکو لیسا ندرک پھینکو اور اس میں ٹوماتر وغیرہ ہر چیز بس پھینکو آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ نے کس طرح کی بنانی ہے تو یہاں پہ میں اچھی طرح سے بون کے میں نے ٹوماتر ڈال دی ہیں اور ابھی جو ہے وہ دیکھیں ٹوماتر بلکل سوفٹ ہو گیا آپ نے اس میں ٹوماتر کو پیسٹ بنا کے یا ٹوماتر کو بلینڈ وغیرہ کر کے نہیں ڈالنا وہ اسے جو ٹوٹلی ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے چکن کرائی کا ابھی تو چکن کرائی کے بنانے بھی بہت سارے طریقے آگئے ہیں لیکن یہ وہاں جو میں بنا رہی ہوں یہ بلکل اوٹھینٹک اور چکن کرائی بیسکلی یہ ہے ورنہ نارملی تو چکن میں لوگ پیاس بھی ڈال دیتے ہیں اور میرے خیال سے چکن کرائی میں یا کسی بھی کرائی میں پیاس نہیں جاتے لوگ دہیں بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں نہ تو دہیں ڈالتی ہوں نہ ہی پیاس ڈالتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہے اور اب جو ہے وہ میں اسے اچھے طریقے سے بھونوں گی اور بھوننے کے بعد یہ ہو جائے گی ریڈی اچھا میں دو طریقوں سے بناتی ہوں جیسے آج میں نے بنائی ہے تو میں نے آج صرف اس میں ڈالا ہے سالٹ اینڈ بلیک پیپر اور بلیک پیپر جو ہے نو وہ اپنے موٹی کٹی ہوئی ڈال لی ہے اور نارملی جو ہے وہ میں دوسرے سپائس بھی ڈال دیتی ہوں چلے جی یہاں پہ دیکھیں لبان دو ہالیا تھا گر جو ہے وہ دیکھیں میرا لش پش کر رہا ہے اچھی طرح سے میرا ایک کام رہ گیا تھا وہ میں نے سوچا کہ ابھی میں نیکسٹ کروں گی اور آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے گر بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا کھانا بن گیا نماز پڑی گئی اور ابھی جو ہے وہ حضبن کا ویٹ ہو رہا تھا تاکہ وہ آئے ہیں اور کھانا کھا لیں لیکن میرے اندر جو آج صفائیوں کا کیرہ جاگا ہوا تھا وہ ابھی تک سویا نہیں اور میں یہاں آگئی تھی ہلکا پھلکا سو جو رات میں تھوڑا سا میک اپ کرنا ہوتا ہے بالکل نارمل سا تو وہ کرنے آئی ہوں اور اپنی جو ہے نا وہ میں پینسلز جو ہیں وہ شاپ کرنی شروع کر دی ہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے پینسلز کو شاپ نہیں کیا تھا اور ابھی تو اپنی ان ساری چیزوں پہ توجہ دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا بالکل بھی ایک وقت ہے مجھے یاد ہے جا میری شادی نہیں ہوئی تو میں ایوری ویک جو ہے نا وہ میں پینسل شاپ کرتی تھی اور اتنی کرتی تھی کہ تھوڑی سی یوز کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اس کا جو آم آم ہے نا اس کا جو سکہ ہے وہ بہت زیادہ شاپ ہوگا تو پھر لپس پہ بہت اچھا لگے گا اور اچھی شیئے پائے گی لیکن ابھی تو پتہ نہیں آئی دنگ میں نے پچھلے سال پینسلز اپنی جو ہیں وہ شاپ کیوں گی اور آج کی ہیں تو بس میں دیکھتی تھی کہ میرے پاس کون کون سا کلر ہے کیونکہ نا یہاں پہ کافی اچھی آفر لگ جاتی ہوتی ہے سم ٹائم لائک لائک لاسٹ ویک کیئر فور میں آفر لگی تھی فلیٹ فیفٹی پرسنٹ میک اپ میں لائک کیر فور میں جتنے بھی تین چھار برینڈز ہیں میک اپ کے جس میں آئی دنگ فائف برینڈز ہیں تو ان پہ آپ کو فلیٹ فیفٹی پرسنٹ ہر چیز کافی اچھے پرائز کی تھی تو میں دیکھ رہی تھی میرے پاس کون کون سا کلر تھا اگر نیکسٹ مجھے ضرورت پڑے گی تو میں لپ پینسل لوں گی کیونکہ میرے پاس ایٹ اٹیم سیرف تھری اور فور ہی ہوتی ہے میتہ زیادہ سٹوک رکھتی نہیں ہوں کیونکہ پڑا پڑا بہت جلدی میک اپ خراب ہو جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو جی بس یہ آج کا ویلوگ تھا یہ ہی تھا کہ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا موٹیویشن ملی ہوگی میرے کلیننگ سے اور ملتی ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اپنی دعاوں ہی آدھ رکھئے گا ابھی کے لئے لا فیس